بڑا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے اچھا ایک اور عدب جو خاص طور پر ہے جو آپ نے شاید اس سے پہلے مشکل ہے کہ کبھی سنا ہو ازاداری کا سب سے بہترین اور مناسب ترین وقت کونسا ہے ورنہ تو دیکھیں مجلس آزا کبھی وہ منقض کی جا سکتی کبھی بھی دن میں منقض کریں ہر وقت کرنے کوئی پاوندی نہیں کوئی نہیں لیکن سب سے بہترین وقت علماء اور مشتہدین نے جو بیان فرما ہی اگر اس پر کبھی عمل ہو سکے تو اس سعادت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کیجئے کہاں سب سے بہترین وقت ازاداری کے قائم مجلس آزا کو قائم کرنے کے لیے وہ ہے بینطلوعین یعنی صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ بینطلوعین کہلاتا ہے کہاں کہ دن میں کسی بھی وقت ازاداری کی جا سکتی ہے لیکن کوئی بھی وقت اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے ہمارے کتنے علماء ایسے ہیں کہ باقاعدہ میرے پاس میسیج بھی ان کے آتے ہیں کہ کراچی میں ہی نماز فجر کے فوراں بعد ان کے گھر میں مجلس آزا منعقد ہوتی اب آپ لاکھ کہیں گے کہ لوگ شریک نہیں ہوں گے اور اتنی تعداد میں نہیں آئیں گے تو ٹھیک اور اوقات میں کر لیجئے پھر لیکن جو سب سے بہترین وقت ہے آپ حیران ہوں گی کہ آیت اللہ سید محمد حسینی تہرانی یہ فرماتے تھے کہ تاثیر کے اعتبار سے مجلس آزا برپا کرنے کے لیے کوئی بھی وقت بینطلوعین سے زیادہ بہتر نہیں کبھی اس پر بھی کر کے دیکھ لیجئے گا نہیں اتنے افراد شریک ہو پانچ سات افراد شریک ہو جائیں گھر کے افراد شریک ہو جائیں دو چار افراد شریک ہو جائیں جیسے کہ بھی آگے چل کر بھی ان کا تذکرہ ہوگا لیکن وہ اس فضیلت کی چیز کو آپ حاصل کر لیں کیونکہ وہ وقت ایسا ہے تاثیر کے اعتبار سے بینطلوعین جو ہوتا ہے اس میں مالائکہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں رسک انسان کا نازل ہو رہا ہوتا ہے باقاعدہ آگاہ حاشم حدداد جو بہت بڑے عرافہ میں سے گزرے ہیں بڑی عجیب و غریب انہوں نے بات کہی بعض وقت عام لوگوں کو حضم بھی نہیں ہوتی یہ مبادنے فرماتے تھے کہ یہ جو ہے بینطلوعین کا جو وقت ہے یہ فضیلت کے اعتبار سے اتنا بہترین ہے اتنا بہترین ہے کہ اگر کوئی شخص اس موقع پر سوتا رہتا ہے تو رسک سے محروم ہو جاتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کے حاقہ حاشم حدداد فرماتے تھے کہ حتیٰ کے اگر تلاوت قرآن یعنی اس دوران سوتا رہا ہے اور پورے دن تلاوت قرآن کرتا رہے تب بھی رسک کو نازل نہیں کروائے گا اور بینطلوعین کوئی سی بھی چیز نہ کرے صرف جاکتا رہے تب بھی عمل رسک کو نازل کروا دے گا یعنی بڑی عجیب و غریب یہ وقت ایسا ہے کہ یہ اس کا بھی کبھی اگر ہو سکے کبھی انسان خیال کر سکے اب بہت ساری مجبوریاں اور باتیں آپ کی ہوں گی یقیناً لیکن بہرحال جو علماء نے بات بتائی ہے اور کیونکہ زندگی کے ہم نے سیٹ اپ ایسے بنا لی ہیں جس میں نیکی اور خیر مشکل سے مشکل تار ہوتا چلا جا رہا ہے بلند مقام جو حاصل کرنے کی طریقے ہیں وہ ہم نے اپنے سے اتنے دور کر لی ہیں کہ ہمیں بہت ناممکن چیزیں محسوس ہونے لگی ہیں تو وہ اپنے پاو پہ خود بلہڑی ماری ہوئی ہے بہرحال